نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم حضرات یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ اس میں روزہ بہتی زیادہ فضیلت کا باعث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک سال بعد اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے یہ حدیث شریف ترمیدی شریف میں آئی ہے اور اسی مضمون کی حدیث شریف مسلم شریف میں بھی آئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ عرفہ کا دن نوز الحجہ کا روزہ بہتی زیادہ ثواب اور فضیلت کا باعث ہے اس سے اور بڑھ کر کیا فضیلت اور ثواب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ روزہ ان کے لئے کفارہ بن جاتا ہے یہ اور چیز ہے کہ احادیث شریفہ میں جہاں کہیں گناہوں کے معاف ہونے کا یا کفارہ ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں گناہ سغائر مراد ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بغیر توبے کے معاف نہیں فرماتے ہیں اگرچہ اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے کہ وہ بغیر توبے کے معاف فرما دیں گے لیکن ایک اصول ایک ذابطہ ہے شریعت متحرکہ حرکہ دیگر احادیث کو اور آیت مقدسہ کو ملا کر کے فقہ اکرام نے ایک قائدہ اور ایک ذابطہ نکالا ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں بہرکیف اس روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہی سہی ایک سال اور ایک سال پہلے اور بعد کو معاف کر دینا اور کفارہ بن جانا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس روزے کو سواف سمجھ کر کرے خوشدلی کے ساتھ رکھے اور سواف سمجھ کر رکھے بوت سمجھ کر نہ رکھے یہ چیز ایسی ہے کہ ہر عبادت میں اور ہر چیز میں جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے یہ چیز ضروری ہے بغیر رضا مندی یعنی بغیر خوشنودی کے یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خوشنودی کی ساتھ کیے اور بغیر اطاعت کے اور بغیر جذبے کے شوق کے کوئی بھی عمل کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس میں وعدہ کیا گیا ہے یہ روزہ ایک دن کا ہے یوم عرفہ نویز الحجہ کو کہا جاتا ہے اب یہ روزہ جمعے کے دن میں اگر آ جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو من جانی بللہ ہے شیطان یہاں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیگر احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جمعے کے دن روزہ مکروح ہے لیکن یہ اس وقت مکروح ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی شخص کوئی مسلمان اس نیت سے جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے کہ میں اس دن اگر روزہ رکھوں گا یا اس دن اپنے نوافل کا آغاز کروں گا شروع کروں گا جمعے کے دن تو زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ برکت ہے تو اس میں مکروح تنزیحی ہے حضرات علماء کرام نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ جو کراہت ہے اس میں چونکہ ہجر کا پہلو ہے ہجر کا پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اور جو ایام ہیں جمعے کے علاوہ یہ ایسے ہی ہے مثال جیسے اس کی دوسری مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص نماز میں نفل ہو یا سنت معقدہ ہو یا فرضی ہو کوئی سورہ متعین کر لے ایک سورہ یا دو سورہ کہ وہ اس کو ہر وقت ہمیشہ اسی کو پڑھتا ہے تو اس کو بھی فقہ اکرام نے کراہت میں شمار فرمایا ہے کیوں نے اس میں ہجر کا پہلو ہے کہ فقر او ما تیسر من القرآن جب اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جہاں سے بھی ہو تم کو میسر ہو پڑھ لو تو یہ محجور کا شبہ ہے اور شک ہے جس کی وجہ سے کراہت ہے اور وہ بھی کراہت تنزیحی ہے تو اس نیت سے اگر کوئی جمعے کے دن روزے کا آغاز کرے یا صرف جمع جمع روزہ رکھ رہا ہے تب حدیث میں آیا ہے کہ یہ کراہت تنزیحی ہے جیسے کہ صاحب ترویزی نے بھی باب باندھا ہے کہ باب ما جاء کہ اَنَّا سِيَامَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَحْدَهُ مَا يَكْرَهُ یعنی یہ مکروح ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کی تفصیل فقہ اکرام نے اور علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اصل نیت کا دار و مدار ہے تو اگر اس نیت سے کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اس کا یہ عمل یا اس کی یہ حرکت اس میں کراہت تنزیحی ہے لیکن اگر من جانب اللہ شریعت کی طرف سے جمعے کا دن جیسے اس سال کا یومِ عرفہ ہندوستان کے لیے اور اس کے قرب جوار کے لیے جمعے کا دن آ جاتا ہے تو جمعے کے دن میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے میں کوئی شریع قباحت یا کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے بہت ساروں کا فون بھی آتا رہتا ہے اور آئے گا بھی اور یہ پوچھیں گے اس میں کہ جمعے کا دن ہے عرفہ کا روزہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن جو آیا ہے یہ من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے متعین ہے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم جمعے کے دن روزہ رکھیں یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں یہ اللہ کی طرف سے یہ بندہ کی طرف سے نہیں ہے کراہت اس صورت میں ہے جب بندہ اپنے طور پر کوئی نفل روزہ رکھے اور اس کے آغاز میں یہ تمیز کرے اور یہ ذہن بنائے کہ میں جمعے کے دن سے شروع کروں گا اور اس نیت سے کروں گا کہ جمعہ افضل الایام ہے یا اس کی برکت زیادہ ہے تو اس میں چونکہ حجر کا پہلو جیسے کہ میں نے ابھی سورو میں عرض کیا تو وہ ممنوع ہے اور وہ ممنوع بھی کراہت تنزیحی ہے کوئی ایسی کراہت نہیں ہے کہ آدمی اس سے بڑا گناہ حاصل کر لے دوسری چیز جو یوم عرفہ میں زیادہ تر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان یہاں بھی لوگوں کو بہلاتا ہے اور لوگوں کو یہ غلط چیز کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دو دن ہے یعنی وہ اس کو آشورہ کے ساتھ ملا دیتا ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ جیسے آشورہ کے دو روزے ہوتے ہیں یعنی دس کے ساتھ نو ملا دیں یعنی نو محرم الحرام یعنی تو پھر گیارہ ملا دیں تو اس طرح سے وہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ عرفہ بھی اسی طرح سے ہے لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ دس جلہجہ تو قربانی کا ایام ہے قربانی ہے اور یوم النہر ہے اس میں تو روزے کا سوال نہیں اب وہ کہتا ہے کہ اس میں آٹھ تاریخ کو بھی ملا لو تاکہ دو دن ہو جائے حالانکہ عرفہ کا روزہ صرف ایک دن ہے اور نو زلجہ ہے اس لیے شیطان کے شیطان کے بہکاوی سے ہے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے ہے کہ وہ لوگوں کے اعتقاد میں گڑبڑی ڈالنا چاہتا ہے لوگوں کو غلط چیز کے طرف لانا چاہتا ہے کیونکہ اگرچہ آٹھویں زلجہ کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ چونکہ دو دن مجھے رکھنا ہے تو گنہگار ہوگا تو اس لیے ان چیزوں کے طرف توجہ دینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف ایک دن کا روزہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روزہ جمعہ کے دن میں ایسی قباہت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کے وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھیں نعوذ باللہ کہ ہم اس غلط سوال اور غلط غلط اعتراض اور غلط توجہ کی وجہ سے ہم اتنے بڑے روزے اور جس کا ثواب ابھی بیان کیا گیا اس کا ایک سال پچھلا اور ایک سال جو ہے اگلا گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کفارہ بنا دیتے ہیں اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس لئے ان چیزوں کے طرف توجہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمایا اور اس پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ اور سب نمبر 8908939343 کو میسیج کریں